تحریک لبائک یا رسول اللہ کے جو بانی ہے ان کے قائد ہے ان کے لیڈر ہے علامہ خادم حسین رزوی سے ایک درخواست ہے اپیل ہے ان سے کہ بھائی جن یہ جو معاملہ ہوا ہے خوش آپ کے اندر ایک بینک مینجر اور اس کے سیکیورٹی گارڈ کے درمیان میں ایک تلخ کلامی تھی اور اس کے بعد اس کو مذہبی رنگ دیا گیا اور توہین رسالت کے الزام میں اس کا سہارا لے کر ایک گارڈ نے ایک چاہل گارڈ نے ایک پڑے لکے بینک مینجر کو جو کہ مذہبی طور پر بھی بہت اچھا انسان تھا لوگوں نے اس کی تعریف کی مسجد کے امام نے اس بندے کے ایمان کے حوالے سے شہادت دی لوگوں نے ہاتھ بلند کر کے بتایا کہ یہ بندہ مومن تھا سچا پکا مسلمان تھا تو اس شخص کا اس نے قتل کیا بہت ہی بے دردی کے ساتھ ہر پاکستانی نے ہر مسلمان نے وہ کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں رہتا اس نے اس قتل کی شدید مضمت کی اور بینک مینجر کو بقاعدہ شہید ڈیکلئر کروایا خیر اس کے والدین کا بھی بیان اس کے مامو کا بیان آیا رشداروں کا بیان آیا دوستوں کا بیان آیا مسجد کے امام کا بیان آیا لوگوں نے بتایا کہ وہ بندہ مومن تھا نہ کہ کوئی مرضائی کافر مرتد اس طرح کا تھا جب اس گاڑ کو گرفتار کر کے جلوس اور ٹولے کی شکل میں تھانے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو اس وقت کچھ نارے لگ رہے تھے وہ نارے عام طور پر بلکہ ہر جگہ ہر ان کے علامہ خادم حسین عزبی کا جلسہ جلوس ہوتا ہے جو بھی مارچ ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے اس میں لگائے جاتے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ اور دیگر ان کے نارے سے یہ دی سیدی مرشدی مرشدی والے تو گستاخی رسول جو ہے اس کا سرطن سے جدا اس طرح کے جتنے بھی نارے ہیں یہ ناری تحریک لبائک کے بنائے ہوئے نارے ہیں تو اس سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو ہے تحریک لبائک سے ان کا تعلق ہے تو اب تحریک لبائک کے جو قیادت ہے اور تحریک لبائک کے جو بانی ہے جو قائد ہے علامہ خادم حسین عزبی ان کو کم از کم ایک بیان جاری کرنا چاہیے حالانکہ تمام علماء کرام نے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام نے اپنے جو بیانات جاری کر دیئے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس قتل کی مضمت کرتی ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے یہ ظلم ہوا ہے یہ جہالت ہے اور یہ جو بینک مینجر ہے یہ سچا پکا مسلمان تھا علامہ طاہر اشرفی نے مکمل طور پر جس کی مضمت کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت اس قارد کے خلاف کاروائی کرے گی اب علامہ خادم حسین عزبی جو ہے بہت سے لوگ اور بھی ان سے درخواست کر چکے ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوں انہوں نے بھی درخواست کی کم از کم آپ کو آکے بتانا چاہیے ایک تقریر کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے ماننے والے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں ان لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میں سنت بعد میں پڑھ لوں گا تو آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا نہ ہی یہ تحریک لبائی کی کسی قسم کی کوئی پالیسی ہے قتل و غارت کرنا ٹھیک ہو گیا اگر یہ ہو جاتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی تسلی بھی ہو جائے گی جو آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کی تسلی ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو کارکن ہے آپ کا جو ورکر ہے آپ کے جو مرید ہیں ماننے والے ہیں جو کہ کروڑوں میں ہیں اور یہ بات سب مانتے ہیں تو ان کو بھی کم از کم پتہ لگ جائے گا کہ نہیں یار ہم نے اس قتل کی مضمت کرنی ہے یہ ظلم ہوا ہے یہ زیادتی ہوئی ہے ہم مقتول کے ساتھ ہیں نہ کہ ہم قاتل کے ساتھ ہیں اپنا ایک ویڈیو بیانت کم از کم جاری کریں بہت شکریہ اللہ حافظ